شریعت مقتدائی معرفت و حقیقت ولایت کے منطحے کمال زہد اتامے پہ مثال شانِ بطراوی کے محطاب مظہرِ تقویمِ موجودات مولاِ مشکلِ کشا شیرِ خدا تاجتارِ حلِ عطا دامادِ مصطفیٰ شہرِ سیدتِ النساء حضرتِ علی کل مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذمت و شان بیان فرمائی ہے خدا و اندبارِ طلاق ارشادِ ربانی ہے انہ الذین آبدو و عامل صلاحاتِ سَيَجَعَلُوا لَحْمَ الرَّحْمَنُبْا بے شک جو لوگ اعلفان لائے و اُن نے اکام کی bands یقین اللہ تعالیٰ ان کے لئے مومنوں کی دلوں میں محبت پیدا فرماتے گا برہ دارانِ ملدِ اسلامیان برہ دارانِ ملدِ اسلامیان اللہ تبارک و رم برہ دارانِ ملدِ اسلامیان حضرتِ علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقمی آیتِ کریما نازل ہوئے ہیں حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم اید کریمہ نازل ہوئے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم نازل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم اید کریمہ نازل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم اید کریمہ نازل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم اید کریمہ نازل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم اید کریمہ نازل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں موسیقی 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 شریف میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں نماز فجر میں ابھی تھوڑا ہی وہ پاکی تھا کہ حضرت حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح حقر آرام فرماتے کسی سے آنے والے نے آپ کے دروازے کو دستا کر دی اور آپ بیدار ہو گئی جب دروازے کو قریب پہنچے وہاں کوئی نظر نہ آیا ادھر ادھر نظر دورائی کوئی نظر نہ آئی تو آپ نے آواز دی کہ دروازہ کچھتگانے والا کون ہے تو وہاں سے ایک آواز آئی کہ جناب میں ہوں حضرت حمیر معاویہ نے کہا کہو کیا بات ہے دروازہ کسی لیے کھکک آیا ہے تو اس نے کہنے لگا جناب نماز فجر کا وقت ابھی تھوڑائی ہے آپ نماز کے تیاری کر رہے ہیں اس نے یہ حضرت حمیر معاویہ ان کی زبان سے یہ بات سنی تو اس نے حضرت حمیر معاویہ نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا جناب میں شیطان ہو اس نے کہا میں شیطان ہو حضرت حمیر معاویہ نے کہا تم شیطان ہو تم تو لوگوں کو نماز پڑھنے سے باز رکھتے ہو تم تو لوگوں کو نماز پڑھنے سے رکھتے ہو تم آج مجھے نماز کی کیوں تلقیت کر رہا ہے تو شیطان نے کہنے لگا شیطان نے کہنے لگا جناب آپ نے ایک پچھلے ہفتے ایک نماز ایک نماز مٹانا کرسے گی تھی اس لئے آپ کی ایک نماز چھوٹ جانے کے وجہ سے آپ نے اتنی عشقبار کی تھی کہ اس نے رحمت کے فرشتوں سے کہنے سنا کہتے ہیں سنا کیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ایک نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ کو سبتہ نماز با جماعت عطا کرنے کا ثواب حاصل کر دیا اس لئے میں ادھر سے جارہا تھا اور آپ پھر سو رہے تھے میں نے سوچا کہ چلو آج انہیں بیدار کر کے نماز پڑھوا دوں تاکہ انہیں آج ایک ہی جماعت کا ثواب ہم لے بیرہ درانے واللہ السلام مجھے سے اپنے کو گفتگو کو ختم کر رہا ہوں وما علیہنہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ و تعالی و برکاتہ